ان میں تیت ہی دن لہرائے پاکستان جیوے پاکستان جیوے پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم رازیوں کا شہر اٹک محافظوں کا شہر اٹک شہیدوں کا شہر اٹک آج آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنے آئے ہیں نہ موسم کی شدت کو دیکھا نہ گرمی کو دیکھا نہ حکومت کے جاہو جلال کو دیکھا آج اٹک کے کمال کو دیکھا اٹک کے لوگوں ایک زمانہ تھا کہ ایم کیو ایم کے لوگ لندن کی یاترہ کے لیے جاتے تھے آج بتاؤ لندن میں کون بیٹھا ہے لندن میں کون بیٹھا ہے پاکستان لندن کے گھس بیٹھئے آج لندن میں بیٹھے ہیں آج امپورٹڈ سرکار لندن کی نظر ہو چکی ہے اور کیا کہنے گئے ہیں بتا دوں دس نیاء وہ کہہ دے گئے ہیں نواز شریف کو خان تو چلا گیا ہے ہمیں پسا دیا ہے پوری قوم ایک طرف ہو گئی ہے اور اب ہم تنہائی کا شکار دکھائی دے رہے ہیں گیارہ ایک طرف اور ایک اکیلا ایک طرف اور ترازو میں تول کے دیکھو تو کون بھاری ساتھیوں آج پنجاب کی کیفیت کیا ہے آج پنجاب کی کیفیت یہ ہے کہ پنجاب کانسٹیچوشتل کرائشنس کا شکار ہے جس کو شباز شریف گورنر نامزد کرتے ہیں صدر اس کو تسلیم نہیں کرتا جس کو وہ کہتے ہیں خلف لے لو وہ خلف لینے سے انکاری ہے آج پنجاب میں ڈیڑھ ماں ہو گیا آپ کو پنجاب کی کابینہ کہیں دکھائی دیتی ہے کیوں آج پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے غیر کالونی حکامات دیے جا رہے ہیں کابینہ تنہا وزیر اعلی نہیں ہوتا کابینہ کا مبتب ہے وزرا اور وزیر اعلی اور وزیر اعلی کی کیفیت کیا ہے اگر آج یہ پچیس لوٹے اگر چھوڑ جائیں تو کیا حمزہ وزیر اعلی رہے گا کیا وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر سکے گا تو اٹک والو آج پنجاب کی یہ کیفیت ہے آج ملک کو اگر اس بوران سے نکالنا ہے تو عمران خان کہہ رہے کہ ایک راستہ ہے اٹک والو بتا ہے کیا راستہ ہے کیا راستہ بتاؤ کیا راستہ ہے انتخابات اور فوری انتخابات کیونکہ ملک دیوالیا ہونے کے قریب ہیں حکومت اور پاک حکومت کے پاس کوئی سمت نہیں ہے کوئی قیادت نہیں ہے چوچو کا مربع ہے آج کیفیت ہے بے یقینی کی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ماہ ہو گیا اس حکومت کو بنے ہوئے امپورٹڈ حکومت کو بتاؤ اس ایک ماہ میں روپے کی قیمت بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے سات روپے ڈالر چڑ گیا بتاؤ اس ایک مہینے میں سٹاک ایکسچینج میں تیزی آئی ہے یا مندی آئی ہے بتاؤ اس ایک مہینے میں مہنگائی کم ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے بجلی کے نرخ گھٹائے گئے ہیں یا بڑھائے گئے ہیں کاشکار کو ڈیزل دستیاب تھا کے نہیں تھا نیروں میں پنجاب کی نیروں میں پانی ہے یا نہیں ہے یہ ہے پنجاب کی کیفیت اور پھر یہ شہیدوں کا ظلہ ہے اور ان کو احساس نہیں کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کی آغاز کا فیصلہ کر رہے ہیں اٹکوالو لائن اف کنٹرول پر فائر ایک مقبودہ کشمیر کے انسانی حقوق پانال ہو رہے ہیں ان کا حق ان سے چھین لیا ان حالات میں کیا اٹکوالو ہندوستان کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے تو پھر میرے دوستوں آؤ فیصلہ کریں فیصلہ کریں کہ ہم نے عمران خان کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں اور عمران خان کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہو چاہتے ہو نکلو گے بیوستارک کو ملتان میں اگر خان کوئی تمہیں اہم پیغام دیتا ہے سنو گے عمل کرو گے یا لگتا ہے اٹک والے گھبرائے ہوئے ہیں سنو گے عمل کرو گے اسلام آباد کی کال آئی چلو گے کنٹینر کھڑے کیے ہٹاؤ گے پولیس نے رکافتے ڈالی توڑو گے عظم ہے حوصلہ ہے حمد ہے جرت ہے تو پھر آج اٹک بتا دے امپورٹن حکمانوں کیوں کہ انشاءاللہ عمران کا کافلہ اور یہ عوام کا غزب اور غصے کی لاہر یہ لاوہ یہ بھوچال پھٹنے کے قریب ہے تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ شباز شریف عمران آ رہا ہے